تو ہلو دوستو مائنیم بھی زمان ملک اور بیلکم بیکٹو انیدر ویڈیو تو دیکھو بہت سارے ویڈیو ایڈیٹرز ہیں جو ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو ایک ایڈیٹر کو نہیں کرنی چاہیے اور ان غلطیوں کی وجہ سے ان کو آگے جا کے ایڈیٹنگ میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے یا پھر اگر وہ خود کے لیے کام کر رہے ہیں تو تو انہیں ایس سچ کچھ پتا ہی نہیں چلے گا آپ سے کہہ دیں گے بھئیہ یہ راستہ ادھر سے نکل جاؤ اور لوٹ نہ مات اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ویڈیو ایڈیٹنگ کی بیسی غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں نہیں کرو گے اور آپ کی جو ایمیج ہے وہ اچھی ہو جائے گی تو آپ جس کے لیے بھی ایڈیٹنگ کر رہے ہوں گے اگر وہ آپ کی ایڈیٹنگ دیکھ رہا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ بھئیہ یہ بندہ پروفیشنل ہے اور خود کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں اور یہ جو میں آپ کو غلطیاں بتانے والا ہوں ان کو صدارنے سے آپ کا ٹائم ہی بچے گا ایڈیٹنگ میں اور ایڈیٹنگ میں اگر آپ کا ٹائم بچ رہا ہے تو that's a huge thing تو سب سے پہلی تو ہے organizing your project files دیکھو بہت سارے امیچر ایڈیٹنگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے آئی انہوں نے کیا کرا انہوں نے اپنا سوفٹی ویر کھولا اور اس میں دھڑا دھڑا فائلز ڈالی بینا کوئی folder بنایا ہے بینا کچھ organization کیے اور انہوں نے اپنی ایڈیٹنگ سٹارٹ کر دی بٹ ایسا نہیں کرنا ہوتا ہے جبھی بھی آپ کے پاس کوئی project آئے آپ کو اس کے regarding کچھ folders بنانے ہیں سب سے پہلے تو آپ ایک project کا folder منائیے project کی folder کے اندر آپ اور سب folders بنائیے جیسے کی جو آپ کا software ہے اس سے related ایک folder بنا دو اس میں اپکے project file جائے گی اس کے بعد ایک graphics کا folder بنا دو اگر آپ کو ایک graphic ڈالو گے تو اس کے regarding کوئی project file ہے تو وہ وہاں آئے گی مطلب project file میں سارے project files ہی آئیں گی جیسے میں project file کے اندر folder بنا دا ہوں ایک premiere کا جہاں میرا premiere کا project آتا ہے ایک after effects کا جہاں میرے graphics والے project files آتی ہیں پھر ایک photoshop کا جہاں میری psd file آتی ہے تو میری project کے اندر صرف project files ہی ہوتی ہیں اس کے بعد میرا ایک footage کا holder ہوتا ہے footage میں میرا ہوتا ہے a roll b roll یا پھر جس بھی طریقے کا project ہے اس کے حساب سے جتنی بھی footage ہیں وہ sort کی گئی ہوتی ہیں footage کے بعد میرا ایک music کا holder ہوتا ہے جس میں obviously میرا music ہوگا اس کے بعد میرا ایک sound effects کا holder ہوتا ہے اس کے بعد میرا ایک mislenious کا folder ہوتا ہے جس میں وہ ساری جیزیں آتی ہیں جس کو میں ایک specific folder میں نہیں ڈال سکتا ہے یا پھر جس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور mislenious کے بعد ایک photos کا folder ہو جاتا ہے یا پھر images کا folder ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے میں اپنے project کو organize کرتا ہوں تو میں premiere pro use کرتا ہوں اور میں folders کو bin کے طریقے سے اپنے project file میں import کر لیتا ہوں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جب ہی بھی آپ اپنی editing کر رہے ہوگے تو آپ کی editing neat and clean لگے گی اور آپ کو پتا ہوگا کہ کونسی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے اگر آپ اپنا project کسی کو hand over کر رہے ہو مطلب آپ کی ہو سکتا ہے ویڈیو color grading میں جا رہی ہو یا پھر visual effects کے لیے جا رہی ہو وہ file تو جب کوئی دوسرا editor اس کو take over کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں یار project پورا organize ہے اس کو پتا ہوگا کونسی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے تو اگر آپ اپنا project organize نہیں کرتے ہو تو this is the time آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے اب سے آپ اپنا ہر project اسی طریقے سے organize کرو گے اور بنا organize کرو گے آپ اپنی editing start نہیں کرو گے کیونکہ this is the worst mistake that you will make in editing career آپ کو اپنا project organize کرنا ہی پڑے گا without organizing I don't think you are a video editor بس آپ ایسی کچھ بھی کام کر رہے ہو آپ video editor تو نہیں ہوگا اگر آپ کو اپنا project organize کرنا نہیں آتا ہے یہ غلطی میں شروع میں بہت کرتا تھا اور آپ میں اسے بہت سارے editors کرتے بھی ہوں گے ان کے پاس project آیا انہوں نے editing کرنا start کر دیا بنا کچھ سوچے سمجھے تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے جب بھی آپ کے پاس کوئی project آتا ہے اگر اس کی ایک synopsis آئی ہے مطلب اس کی ایک script آئی ہے تو اس کو پڑھو اچھے سے اور اگر script نہیں بھی آئی ہے footage تو basically آئی ہوگی اگر کوئی footage آئی ہے تو اس کو اچھے سے ایک ایک footage کو thoroughly دیکھو اور اپنے دباغ میں ایک rough plan بنا لو ایک rough timeline بنا لو کیا پہلے میں یہ کروں گا اس کے بعد میں یہ والی footage رکھوں گا اور ایک rough سا idea اپنے دماغ میں بنا لو پھر آپ editing یا پھر cut لگانا start کرو just randomly cut لگا لینا it's not a good thing it's not a good ethic in video editing یہ اس طرح کیسے کام کرتی ہے آپ کی planning سب سے پہلے آپ ساری footage اس کو اچھے سے دیکھ لو آپ نے ساری footage دیکھ لیں footage sort کر لیں آپ نے project کو اپنے organize تو کری لیا ہوگا پچھلے والے step سے اس کے بعد آپ دیکھو اس project میں مجھے کس طریقے کہ music کی ضرورت پڑے گی music ڈھونڈنا شروع کر دو اپنے music والے folder میں وہ music ڈال دو اس کے بعد دیکھو اس میں مجھے کچھ graphics کی ضرورت پڑ سکتی تو وہ graphics آپ download کر لو یا پھر اپنے آپ create کر سکتی اس کے بعد آپ دیکھو اس میں مجھے کچھ photos کی بھی ضرورت پڑے گی اپنے photos وارے folder میں وہ سارے photos لاکر ڈال دو تو یہ ہوگا یہ آپ کی planning اب آپ اپنا project start کرنا شروع کر دو تو جو میرے ابھی میں نے دو point بتایا وہ تھے کہ editing سے پہلے amateur editors کیا mistake کرتے ہیں تو وہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کہ during the edit لوگ کیا mistake کرتے ہیں اس کے لیے میں ایک point بتاؤں گا آپ کو دھیان سے سننا تو لوگ کیا کرتے ہیں just randomly editing کرنا شروع کر دیتے ہیں انہوں نے کوئی بھی footage اٹھا اس کو cut کیا اور انہوں نے اپنی پوری ویڈیو بھی finish بھی نہیں کی اس پر music بھی لگانا شروع کر دیا پھر اس پر color grading بھی شروع کر دی ابھی پوری ویڈیو انہوں نے cut بھی نہیں کی تھی دھنگ سے اور graphics بھی لگا دی یہ مطلب ساری چیزیں ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھو ایسا نہیں کرتے ہیں تو دیکھو there is a sequence of editing کہ آپ کو پہلے یہ چیز کرنی ہے اس کے بعد ہی دوسری چیز کرنی ہے اس سے پہلے کروگے تو time waste ہوگا اور یہ editing کرنے کا صحیح طریقہ تو نہیں ہے تو میں آپ کو ایک sequence بہت دیتا ہوں جو میں follow کرتا ہوں اور یہ professional ہی sequence ہے تھوڑی چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں بھٹ یہ ایک صحیح sequence ہے جس sequence میں میں editing کرتا ہوں دیکھو سب سے پہلے تو آپ cutting کر لو اور آپ کو ساری footage اپنی timeline پر لے آنی ہے مطلب اپنی timeline populate کر لینی ہے تو جب آپ بلکل شور ہو جاؤ کہ جتنی بھی footage نہیں necessary میں card peat کے اپنی timeline پر لے آیا اس کے بعد شروع سے end تک اس پوری timeline پر ایک بار اپنا run through لو جو بھی آپ کو لگتا ہے اس میں سے یہ footage اچھی نہیں ہے یہ short اچھا نہیں اس کو ہٹا دو اپنے پہلی بار اپنی footage کی cutting کی تھی اب دوسری بار میں وہ اور refine ہو گئی اور آپ final آپ کا visual lock ہو گیا آپ اپنا client ہے اس سے review لے یہ ساری footage ہے یہ ہم lock کر رہے ہیں اور آپ اپنے director کو دکھا دو کہ یہ ہمارا visual lock ہو چکا ہے جب ایک بار آپ کی visual lock ہو جائے اس کے بعد آپ بڑھ جاؤ audio editing پر آپ کے جتنے بھی dialogues ہیں ان سب کی audio کی editing کر دو اور جتنے بھی audio کی level سے ان کو level پر لے آؤ audio کی اچھی طریقے سے editing کر دو audio کے بعد آپ آجاؤ color grading ہمارے last step ہی ہوتا آپ ہر footage پہ specifically جا کے color correction کروگے اور اس کے بعد ایک global layer لگاؤ گے اپنی color grading کی یہ پورا process ہوتا ہے ایک sequence ہوتا ہے آپ video editing کا آگے سے editing کرو تو اس sequence میں کرنا اور یہ جو میں نے 3 mistakes بتائیں آپ کو mistakes اپنی editing میں نہیں کرنی میں آپ